ایسے جملے کہنا ایک ماہ کے لیے ہرگز آسان نہیں لیکن جب ایک ماہ اپنے گیارہ سال کے بیٹے کو ہفتے میں دو بار خون لگتا دیکھتی ہو تو تکلیف بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے پاکستان میں تھلسیمیا اور ہیموفیلیا جیسی جینیاتی بیماری کے لیے سندس فارمڈیشن نامی ادارے نے 1998 سے کام کرنا شروع کیا اپنی نویت کے اس منفرد سینٹر کے پاس اس مرض کا کوئی علاج تو نہیں البتہ مریضوں کی سانس بحال رکھنے میں یہ کسی مسیحہ سے کم بھی نہیں پنجاب میں ہمارے دقریبا سیون سینٹرز ہیں اور ٹوٹل جو ہمارے پر ریجسٹرٹ پیشنٹس ہیں وہ سکس سالزنٹ کے قریب ہیں اور جہاں تک بلڈ کی نیٹ کا تعلق ہے ہم لوگ بیسیکلی ٹارگیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایڈوکیشنل انسیٹیوٹس یونیورسٹیز اور بینکس مارکیٹس وغیرہ جہاں پر ہم لوگوں کو ہیلتی ڈانرز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں یوں تو تیلسیمیا میجر کے حامل کسی بھی جوڑے کے پیدا ہونے والے بچے اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان میں اس بیماری کی ایک وجہ کزن میریج بھی ہے تیلسیمیا کی رکھتام کے لیے پاکستان کی قومی اور پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلیوں کے منظور کردہ قوانین کے تحت شادی کے امید وال لڑکے اور لڑکی کے لیے تیلسیمیا کا ٹیسٹ کروانا لازم ہے پنجاب میں اس قانون کو تیلسیمیا پروینشن ایکٹ دو ہزار سولہ کا نام دیا گیا ہمارے پاس جو بلڈ ڈرانسویجن کے لیے آتے ہیں ان میں تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں رشد آ رہے ہیں انہوں نے آپس میں شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ تیلسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں جس کا نام ایچ بی الیکٹرو فورسز ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی مفت جو ہے کر رہی ہے اور سندس فانڈیشن بھی مفت کر رہی ہے دہی علاقوں میں ابھی بھی ایسے کیس ریجسٹرٹ نہ ہونے کے باعث اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد کا تائین ممکن نہیں